جہند کسان بھائیوں کسان بھائیوں میں پیار مینا آپ لوگوں کا دوست آپ لوگوں کا سواگت کرتا ہوں آپ لوگوں کے اپنے یوٹیوب چینل راجستان فائدہ کا سودھا کے اوپر کسان بھائیوں آج میں آپ لوگوں کے لئے لے کے آیا ہوں میسی فرگوشن 241 دیای ٹیکٹر کے اوپر ویڈیو جو آپ اپنی سکرین پر دیکھ رہے ہیں کسان بھائیوں یہ ٹیکٹر کونسا موڈل ہے کہاں ملے گا کتنے میں ملے گا کنڈیشن کیسے ہیں ان سبھی باتوں کی جانکاری آج کے ویڈیو میں آپ لوگوں کو دینے والا ہوں لیکن ٹیکٹر کے اوپر اپنے بات چیت کریں گے اس سے پہلے آپ لوگوں سے کہنا چاہوں گا اگر ابھی تک آپ نے ہماری ویڈیو کو لائک نہیں کیا ہے تو لائک چلور کر لینا چینل کو سبسکرائب بھی کر لینا بیل آئیکن کو دبا کے ویڈیو کو سیر بھی کر دینا تو کسان بھائیوں یہ جو ٹیکٹر ہے آپ جو دیکھ رہے ہو یہ ہے دوزار آٹھ موڈل جی یہاں کسان بھائیوں کنسا موڈل ہے دوزار آٹھ موڈل ہے ٹیکٹر کی کنڈیشن بہت ہی جبردستر اور بہترین کنڈیشن میں جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیوں کسان بھائیوں اس کے جو بو نٹ اور امرگاٹو کے اوپر کسان بھائی نے کالر کروا دیا ہے ٹیکٹر کا پورا کام کسان بھائی نے بھی کان کے کام کے بارے میں بھی بات کریں گے لیکن اس سے پہلے اپنے اس کے ٹائروں کو دیکھ لیتے ہیں تو ٹائروں کے ساتھ ساتھ میں ہم بھی دیکھ لیتے ہیں تو کسان بھائیو یہاں پہ آپ اس کی ریم کی کنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی یہاں پہ آپ اس کا ٹائر بھی دیکھ سکتے ہیں آگے کے جو ٹائر ہے دونوں سوٹے والے ٹائر یہ آپ کو مل جائیں گے لگ بگ 80% سے لے کے 45% کے آس پاس جی یہاں کسان بھائیو 80 سے 45% کے آس پاس آپ کو یہ ٹائر مل جائیں گے کہ پیچھے والے ٹائر آپ کو یہاں پہ مل جائیں گے پیسٹ پرسنٹ سے لے ستر پرسنٹ کے آس پاس جو آپ یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں رہ ٹائر کی کنڈیشن بھی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو اس کے نمبروں کے بارے میں اپنے بات کر لیں کہ اس ٹیکٹر کے جو نمبر ہے وہ کون سی جگہ کیا ہے تو کسان بھائیو اس ٹیکٹر کے نمبر آر جی جیرو ایک میں آپ کو یہ ٹیکٹر کے نمبر ملیں گے تو یہ نمبر آپ پتہ نہ مجھے میں بات کر لیں کسان بھائی تو اس ٹیکٹر کے جو آرچی ہے وہ رینو آپ کو نہیں ملے گی جی ہاں آپ کو اس ٹیکٹر کے آرچی رینو نہیں ملے گی اگر آپ رینو کروا کے لینا چاہو گے تو آپ کو رینو رارچی کر کے بھی دے دی جائے گی کسان بھائیو جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں کسان بھائیو ٹیکٹر کی کنڈیشن میں آپ کو پوری دکھا دوں گا چاروں طرف سے دکھا دوں گا پہلے پیچھے سے اپن دیکھ لیتے ہیں تو لینکیں انسا کس میدھے آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں ٹیکٹر کی جو لینک ہے اس طریقے سے آپ کو اس کی لینکیں دیکھنے کو مل جائے گی جو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساتھ ہی آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اس کے جو ٹائر ہیں پیچھے والے اور آگے الگوالے ٹائروں کو بارے میں نے بتا دیا امرگاٹ کے اوپر کلر ہے جو آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں اتنے جبردست اور صاندار کنڈیشن میں یہ پورا ٹیکٹر آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اگر کسان بھائی اس ٹیکٹر کو کھلینا چاہتا ہے تو کمنٹ بوکس میں کمنٹ بھی کر سکتا ہے یا پھر ڈسکرپسن میں جا کے وہاں سے نمبر لے کے بھی ان سے بات کر سکتا ہے کسان بھائی سے کسان بھائیو اس کی قیمت کے بارے میں اپنے بات کریں کہ اس ٹیکٹر کی جو قیمت ہے وہ کیا ہے تو اس ٹیکٹر کی جو قیمت ہے وہ ابھی بینہ آٹھ سے رینو کروائی کی بات بتا رہا ہوں آپ کو دو لاکھ چالیس زیادہ روپے کسان بھائی ابھی بات پانوی اس ٹیکٹر کی قیمت مانگ رہے ہیں جی ہاں کسان بھائیو دو لاکھ چالیس ہزار روپے میں وہ اسے بیشنا چاہتے ہیں آرسی آپ کو رینو نہیں ملے گی اگر آپ آرسی رینو کروائی کے لینا چاہتے ہو کسان بھائیو تو آپ کو دینے ہوں گے اس ٹیکٹر کی جو قیمت ہے وہ کتنے دینے پڑے گی دو لاکھ پسپنا آر بتا ہے where پسپناوی بدük ترجم بھائی تھی اپنی سی اگل سے دیکھتے ہیں تو آپ یہاں پہ اس سائٹ کا ٹائر اور ریم کی گنڈیشن بھی دیکھ سکتے ہیں بہترین ہے ساندھار ہے کسان بھائیو کسان بھائیو اگر آپ کے پاس بھی کوئی ٹیکٹر اور آپ بھی اسے بیشنا چاہتے ہو تو آپ ہمارے نمبروں پر کر سکتے ہیں اور اپنے کرچین انتر کو آج ہی بیش سکتے ہیں کسان بھائیو کسان بھائیو اگر آپ لوگوں کے پاس کوئی دوہزار ساتھ یا دوہزار آٹھ موڈل ٹیکٹر ہے چھے ہے پانچ ہے تو آپ ہمارے نمبروں پر سمپرک ضرور کریں کیونکہ ہمیں ایسے ہی ایک ٹیکٹر کی آسکتہ ہے تو کسان بھائیو نمبر آپ کو ہمارے بھی جو اسکرین پر مل جائیں گے اور کسان بھائیو کی نمبر آپ کو نیچے ڈسکرپشن میں مل جائیں گے تو کسان بھائیو یہ ویڈیو آپ کو کیسا لگا کمنٹ بوکس میں ایک بر کمنٹ کر کے ضرور بتانا ویڈیو کو لائک سے سبسکرائب ضرور کر دینا پھر ملیں گے اگلے ویڈیو میں ایک اور اسے ٹیکٹر کے ساتھ ایک اور اسے جانکاری کے ساتھ تب تک آپ ہمیں دیجئے آگیا جائے ہمارے بھائیو